ایک شیر ان کی نظر ہے کہ کب تک تم چھپوں گے پھولوں کی آڑ میں کبھی تو تم ملو گے لنڈے بازار میں اردو سے ہو جو اتنا بیزار انگلیس سے اتنا کیوب پیار چھوڑو بھی یہ رٹا یا ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں ایک ہنر ہے جو کر گیا ہوں میں سب کے دل سے اتر گیا ہوں میں تم اپنی انتہا تو بتاتے خود کو تھوڑا اور گرا دیتا میں کہ یوں تو فردوس بھی ہو آشق بھی ہو آوان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو بہلا پہلوان بھی ہو مجھے کچھ اشار پیش کر دیں اور وہ میں بلاول بھائی کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت مطرمیں میرے لیے کہ کسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھاؤ جماغ ان کا دل سے جدہ ہو گیا ہے گدے ہیں گدے ہیں رٹے جا رہے ہیں یہ پی پی کے چیئرمن کو کیا ہوگی ہے جس دیف میں آٹے چینے کا بہران فلق تک جا پہنچے جس دیف میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے جس دیف کے ہر چوہرائے پر دوچار بکاری پھرتے ہو جس دیف میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہو جس دیف میں گربت ماہوں سے بچے نعلام کراتی ہو جس دیف میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیف کے عوضے داروں سے عوضے نہ سنبھالے جاتے ہو جس دیف کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہو اس دیف کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا لازم ہے اور جہاں میری بہن نے کچھ شیر پڑے ہیں تو ایک دو تین شیر میں جو میرے اپنے ہیں ٹوٹے پوٹے ہیں تھوڑا سا اس کو برداشت کرنے کہ تنکیز بھی ہوتی ہے لیکن امید بھی دینی چاہیے اور امید کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانہ پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانا پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے گراں ہے دل پہ غمِ روزگار کا موسم نہیں ہے کوئی بھی موسمِ بہار کا موسم کفص ہے بس میں تمہارے یہ وہ سب ان سب لوگوں کے لیے جو جیل میں گئے ہیں اپوزیشن میں کفص ہے بس میں تمہارے تمہارے بس میں نہیں چمن میں آتشِ گل کے نکھار کا موسم یہی جنو کا یہی جنو کا یہی توقع دار کا موسم یہی ہے جبر یہی اختیار کا موسم اور جنابی سپیکر جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیریں ہیں فکر معبوس ہے گفتار پہ تازیریں ہیں لیکن میرا پاکستانی قوم کو پیغام ہے کہ ہم ان کی آواز اٹھانے کے لیے یہاں بیٹھیں ہیں اپوزیشن میں اب ظلم کی میاد کے دن تھوڑے ہیں ایک ذرا سب کے فریاد کے دن تھوڑے ہیں بجٹ کی تقریر کا آغاز اس نظم سے کرنا چاہوں گی تم فکر نہ کرو بس ذکر نہ کرو تم فکر نہ کرو بس ذکر نہ کرو سب بھول جائیں گے سب بھول جائیں گے ماتم کناہ ہزارے سرے راہ پڑے جنازے یہ خون یہ شہادت خوشہ بھولنے کی عادت سب بھول جائیں گے سب بھول جائیں گے کسے یاد ہے پشاور وہ ساہیوال کی دختر یا ہر کمر کا مقتل نہ جنو اٹھا تھا پہلے نہ اب مچے گی حل چل سب بھول جائیں گے سب بھول جائیں گے یہ ذر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے یہ ذر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے اور جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے اور پھوٹے گی صبہ ام اور پھوٹے گی صبہ ام لہو رنگ ہی سہی پھوٹے گی صبہ ام لہو رنگ ہی سہی کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی سہے پاکستان زنب ایک شیر ہے کہانیاں نہ سنو آس پاس لوگوں کی کہانیاں نہ سنو آس پاس لوگوں کی کہ میرا شہر ہے بستی اداس لوگوں کی میں آنے والے زمانے سے ڈر رہا ہوں قتیل کہ میں نے دیکھی ہے آنکھیں اداس لوگوں کی پھر تو میں نے بات شروعی کی ہے اتنی کھلپلی کیوں مچی ہوئی ہے کون جانے نئے سال میں تو کس کو پڑھے پہلے اسد پھر حفیظ پھر ترین تیرا میار بدلتا ہے نصابوں کی طرح تیرا میار بدلتا ہے نصابوں کی طرح نہ حق ہم مجبوروں پہ یہ تحمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو عبس بدنام کیا زمانہ متعرف ہے ہماری استقامت کا نہ ہم نے شاک گل چھوڑی نہ ہم نے کافلا بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا جس دیف میں آٹے چینے کا بہران فلک تک جا پہنچے جس دیف میں بجلی پانی کا فقدان حلک تک جا پہنچے جس دیف کی ہر چوہرائے پر دو چار بکاری پھرتے ہوں جس دیف میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیف میں غربت ماہوں سے بچے نعلام کراتی ہو جس دیف میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیف کے عوضے داروں سے عوضے نہ سنبھالے جاتے ہو جس دیف کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہو اس دیف کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا لازم ہے آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانا پھر تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانا پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان نننے نننے ہاتھوں کو کاش میں لوٹا پاؤں ان ننے ننے ہاتھوں وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دن تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے پاکستان زندہ بات کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا ناری ہے وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب ہر وقت روتا ہے چپ نہیں ہوتا میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہتے تھے نا کہ ہر شاک پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شاک پہ اللو بیٹھ گیا انجام گلستان قریب ہے اس کے لئے شاعر نے کیا خوب کہا ہے جب کوئی نیا ٹیکس لگائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی تبدیلی نہیں لائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کراچی میں نپانی آئے گا ہر کوئی عید پر نہ آئے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا سوک صرف دو ہی بھوندے آئیں گی اب کوئی پیٹرول جو ڈلوائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا سنتے تھے بس گھر میں ایک کماتا ہے اب وہ بھی ایک نہ کمائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب بنو گے تم کسی کے گھر مہمان چائے پانی کچھ بھی نہ کھلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا کھیلے والا اب پچاس میں بھائی تصویر فروٹ والی دکھائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا ارشاد تمہیں خود ہی کہے گی بیگم بطی بجادو بل بڑا آئے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جب کوئی نیا ٹکس لگائے گا جب کوئی تبدیلی نہیں لائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا